سو لو گائز ویلکم بیک تو مائی ویڈیوب چینل ہے کہ وہ پالی ولوگز اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پلسر اینڈ بان سکسٹی کے بارے میں اس کے پورے اسپیکس آپ کو بتانے والے ہیں یہ ٹوٹاوزن ٹوئنٹی تھری کا موڈل ہے اور دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے باقی سبھی ڈیٹیل ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس ولوگ میں اینڈ تک آپ بنے رہیے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلر کی تو اس میں تین کلر ویرینٹ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جس میں کی بلو ریٹ اور بلیک کلر ملتا ہے اور اپنے پاس جو ویرینٹ ہے وہ بلیک کلر کا ویرینٹ ہے جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ شاندار لگتا ہے اس کی ڈسپلے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آر پی ای میٹر آئل انڈیکیٹر چیک انڈن کی لائٹ لو بیٹری سائیڈ سٹینڈ ٹرن انڈیکیٹر ہیڈ لائٹ abs اور neutral بھی یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور gear shift ایک box کے اندر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں پر انڈیکیٹر اور کافی بڑے سائز میں آپ پر speedometer دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور بھی بہت سارے feature سے اس میں جیسے کی digital clock دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے fuel case دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور real time mileage indicator آپ کو مل جاتا ہے جو کی بہت ہی شاندار feature ہے جس میں کی آپ دیکھ سکتے ہو real time میں آپ کی بائیک کتنا mileage دے رہی ہے اس بائک کی top speed کی بات کریں تو 126 تک یہ بائک جا سکتی ہے اور mileage کی بات کریں تو یہ بائک highway پر 50 کے لگبک آپ کو mileage دے دے گی اور fuel tank کی بات کریں تو اس میں 14 liter کا fuel tank ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے logo کی بات کریں تو اس میں 3d logo دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے engine کی بات کریں تو اس میں ڈی ٹی اس engine دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جس میں دو spark plug ہوتے ہیں اور اس میں kick نہیں ملتا ہے نہیں آپ اس میں لگوا سکتے ہو اس میں انجن گارٹ کافی اچھی کوالیٹی کا دیا ہوا ہے اور اس میں سنگل ہارن دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور آئل کولڈ ریڈی ایٹر بھی اس میں دیا ہوا رہتا ہے چھوٹا سا جس سے کی انجن گرم نہ ہو اس کے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو اس میں 165 mm کا گراؤنڈ کلیرنس ہوتا ہے اس کے فٹریسٹ کی بات کریں تو اس میں رائیڈر کے فٹریسٹ تھوڑے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں جس سے کی بائیک رائیڈر کو ہلکا سا آگے جھک کر بائیک چلانا پڑتا ہے اور سیٹ کی بات کریں تو اس میں سپلٹ سیٹ سے دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں جو کافی زیادہ کمفٹیول ہیں بائیک کے سسپنشن کی بات کریں تو اس میں تین سسپنشن دیے ہوئے ہیں جس میں کی دو آگے دیے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سا سیٹ کے ٹھیک نیچے دیا ہوا ہے جو کی ایڈجسٹیول ہے اور بہت اچھی کوالیٹی کا ہے یہ بہت اچھا پرفرم کرتا ہے اس سے آپ تھوڑی بہت آف روڈنگ بھی کر سکتے ہو کافی زیادہ اچھا اور کمفٹیول ہے یہ اس میں ڈوال چینل ای بی ایس دیا گیا ہے جو کی کافی زیادہ اچھی بات ہے اس کے ریئر میں دو سو تیس ایم ایم کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے فرنٹ میں تین سو ایم ایم کی پلیٹ لگی ہوئی ہے جس سے کی بائیک بہت ہی آسانی سے کنٹرول ہو جاتی ہے اس بائیک کے فرنٹ کی بات کریں تو اس کا فرنٹ کا لکھ کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے اس میں اس کا ڈیزائن روبوٹ کی طرح یا آئرن مین کی طرح دکھتا ہے سامنے سے اور اس میں پروجیکٹر ہیڈ لائٹ دی ہوئی ہے اور اوپر کی جو دو لائٹ ہے وہ کچھ آنکھوں کی طرح دکھتی ہے تو اسی طریقے سے دکھتی ہے اور جو ٹیل لائٹ ہے اس میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھی ہے ڈائیمنڈ طرح سے یہ چمکتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے بیوٹیفل لگتی ہے دیکھنے میں اس کے انڈکیٹر کی بات کریں تو اس میں LED انڈکیٹر نہیں دیئے ہیں اس میں ہیلوجن انڈکیٹر دیئے ہوئے ہیں اس کے ایکزوز کی بات کریں تو کافی زیادہ چھوٹا ایکزوز اس میں دیا ہوا ہے اور ساونڈ بھی کافی زیادہ صحیح ہے اس کا اس کے فرنٹ مٹگارٹ کی کوالٹی بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کے پچھلے والے جو مٹگارٹ ہے اس کی بھی کوالٹی کافی زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ صحیح ہے اس میں آپ کو USB کنیکٹیوٹی بھی مل جاتی ہے جس سے کہ آپ موبائل وغیرہ چارج کر سکتے ہو تو اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ مین چیز کی جو کی ہے اس بائک کی پرائزنگ اس بائک کی انڈرویڈ پرائز بوپال میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے اور الگ الگ سیٹے میں اس کی پرائز تھوڑی زیادہ کم ہو سکتی ہے تو گائز ایسے ہی تھے پلسر این وان سکسٹی کے اسپیسیفیکیشنز اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہو کیونکہ اچھی لگی ہو تو ہمارے کیل کو سبسکرائب کر دینا ویلوگ کو لائک کمیٹ اور شیئر کر دینا ملتے ہیں